لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے یا ایوہ الناس و انہا وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے دھوکہ کیا ہوتا ہے جی نقلی روٹ چل جانا دھوکہ ہے صرف غالی جی غلط انسٹیٹوٹ میں ایڈمیشن ہو جانا دھوکہ ہے دو نمبر گاڑی ڈاکومنٹس والی لے آنا چاہے دھوکہ ہے ایک پلوٹ کے پانچے فائلے بنیدی ہم نے خرید دیا یہ دھوکہ ہے میرے پیاری بھائیو اس دھوکے کو کیا کہیں گے جہاں پہ ایک بندہ اس زندگی کو اصل سمجھ بیٹھے اور جو آخرت دائمی ہے اس کو بھول جائے یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے لوگو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ جوانی دھوکہ ہے یہ مال دھوکہ ہے یہ عزت دھوکہ ہے یہ دنیا دھوکہ ہے یہاں کے اختیارات دھوکہ ہیں یہاں کے گھر بار رچتے ناتے دھوکہ ہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اس کو جھپا مار کے بیٹھ جو اور کل آخرت کو تم بلکل دنیا سے فارق کر دیے جاؤ لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور ایسے ہی ہے نا جس کو اختیار ملا مال ملا دولت ملی اسباب ملی عزت ملی صحت ملی قوت ملی طاقت ملی وہ کیا سمجھتا ہے یہی دنیا ہے یہی ہماری دنیا ہے اسی میں ہم کھاتے پیتے جیتے ہیں ہم کوئی نہیں اٹھائے جائیں گے پیچھے سورہ مومنون میں پڑھ کے آ چکے ہیں اور دیکھو نہ اللہ کے بارے میں دھوکہ بات شیطان تمہیں دھوکہ دینے پائے شیطان کیا دھوکہ دیکھتا ہے یہی ہے جی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اللہ ستر مہوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے اللہ کو اگر تجھے جانب میں پینک نہ ہوتا تو تجھے مسلمان بنانے کی ضرورتی کیا تھی امت محمدیہ کوئی نہ شرک کا ڈر ہے نہ خرافات اور بدعات کا ڈر ہے ہم بکشے بکش آئے ہیں اوہ بھائی جدر سارے جائیں گے ہم چلے جائیں گے اچھا کوئی مسئلہ نہیں ایسا بھی نہیں ہوتا اتنا بھی نہیں ہوتا یہ ساری باتیں ہیں شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں اصل تو جی حقوق العباد ہوتے ہیں حقوق اللہ میں تو کچھ نہیں رکھا ان عبادات میں کچھ نہیں رکھا ہے نا سارے برجان ایسے ہی شیطان مر باتا ہے جی ایک دیکھ پکا دی کام چل جائے گا خیر ہے جی ایسا بھی نہیں ہے اللہ بکشنے والا ہے تو نہ اللہ کے بارے میں دھوکے بات تمہیں دھوکے میں دینے پائے ان الشیطان لکم عدو شیطان تمہارا دشمن اللہ کی کتاب کیا بتاتی ہے شیطان تمہارا دشمن ہے فتخدہو عدو اس کو اپنا دشمن مانو اس کا مطلب ہے ہم دشمن نہیں مانتے اس کا مطلب ہے ہم گڑ بڑ مچا رہے ہیں اس کا مطلب میری آپ کے اس کے ساتھ ڈائلوگ چل رہے ہیں ڈیبیٹس ہیں ہمارے ساتھ کوئی میٹنگ ہیں ہماری کوئی آنا جانا ہے ملنا ہے سلام دعا ہے عزت ہے دوستی ہے حالانکہ اس نے ہمارے والدین کے ساتھ کیا کیا ہے لباس اتروایا ہے جنت سے نکلوایا ہے رسوائی کی طرف لے کیا ہے میں اور آپ اس سے دوستی کریں اس سے محبت کریں اس کی طرف چلیں یہ اللہ کے مضبوط کھونٹے کو چھوڑ کے ہم سے شیر کروائے مکڑی کے جال میں پھسوائے کہا گیا دیکھو شیطان تمہارا دشمن لہذا اسے دشمن سمجھو اپنے پیروں گاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائے میرے پیارے بھائی دوستو شیطان سے بچنے کے انداز کیا ہوں گے اللہ کی کتاب سے جڑیں سنت رسول سے جڑیں ایسے بدترین عقائد سے بچیں جو میرے اور آپ کے دین کو کھوکلا کرتے ہیں شیطانی باتوں سے جادو اٹونے سے یہ تعویز داگے گنڈوں سے ایسے افراد سے جو کہ برے کام کرتے ہیں جو جزوی اطاعت رکھتے ہیں اللہ کے دین کو پورے کے پورے کو نہ ماننا بھی شیطان کی کیا ہے پیروی ہے جزوی اطاعت کے حوالے سے سورہ بکرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں اسی طرح اپنی اولادوں کو جس کا ٹھکانہ کیا ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی اور اپنے گھر والوں کے حفاظت کرنے کی توفیق دے اور شیطان سے بچنے کی